سمجھے نوجوان سترہ اٹھارہ برس کا نوجوان اور نہایت نیک اور پاک بحث سندھ کے ہندووں نے جو اپنے ایک نوایت ہے کہ اس طرح کا آدمی تو کوئی اوتاری ہو سکتا ہے فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است جوانی کے اس عمر میں بھی کوئی شخص پاک زندگی گزار رہا ہو تو یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے اور ہندوستان میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا اوتاروں کا تھا تو اسے بھی ایک اوتار سمجھ کر اس کی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھ لی گئیں اور ان کو پوجا جانے لگا یہی چیز اس کے لیے خطرے کا سبب بند گئی ہے کیونکہ اب بیک ہوم اسلام کا جو اصل گھر تھا عرم اس میں ملوکیت آ چکی تھی